آپ کو کیوں لگتا ہے روینی کیسے جاسوسی ہوئی اور کیوں ہوئی پہلے کھوڑا سمجھائیے کیونکہ بہت سارے درشک ہیں جن کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک اسرائیلی کمپنی کیسے کسی کے موبائل میں ایسا سپائی ویر انسٹال کر دیتی ہے جس کے جنہیے منٹ بائی منٹ اس کو جانکاری ملتی ہے اور کیوں بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کام بینہ سرکار کے نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں اجید یہ جو اسرائیلی کمپنی ہے وہ صرف اوثرائیزد ویڈیڈ گورنمنٹ کو ہی یہ سوٹوویر بیجتی ہے تو کوئی پبلک تو کوئی پرائیوٹ انٹیٹی جا کے یہ سوٹوویر نہیں خرید سکتا ہے تو یہ سفر گورنمنٹ انٹیٹیز کو ہی بیجتی ہے تو انڈین گورنمنٹ کو ہی بیچا ہوگا اگر انڈیا میں اتنے لوگوں کی جاسوسی ہوئی ہے that is number one number two میری جاسوسی ہوئی یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے سرکار بولتی ہے that they believe in free speech اور ان کو جناللزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جس طریقے کی سٹوریز ہوئی ہیں اور جو مجھے بتایا گیا by forbidden stories جو group تھا جس نے یہ پورا investigation کرا اور اتنے media organizations کو دیا میری جاسوسی شروع ہوئی جب میں نے جیشا اور نیکل مرچنٹ بہت ہی امپورٹنٹ بزنسمن ہے بولا چاہتا ہے کہ موڈی جی کے بہت خلوز ہے ان پہ میں نے stories کر رہی تھی اور جب میں پیوش گوئل اور اجے پیرامل جی کے بیچ کی جو کچھ dealings ہوئی تھی پیرامل گروہ کو پیوش گوئل کے بیچ میں financial dealings اس پہ میں research کر رہی تھی تو مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ سرکار کو actually یہ دیکھنا چاہیے کہ اجے پیرامل اور پیوش گوئل کی dealings legal ہیں کی نہیں نہ کیے کہ رونی سنگھ کو ان dealings کے بارے میں بتایا کس نے اچھا پیگسس ایک normal وہ تیپنگ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کا فون normally مطلب جیسے بات کر رہے ہیں آپ you know normally سنو یہ بہت ہی جیسے آپ نے بولا تھا بہت ہی sophisticated software ہے یہ کیسے آیا میرے فون پہ مجھے بھی نہیں بتا کسی کو نہیں بتا did it come through a missed call یا کوئی link یا بہت بار تو بولتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اتنا sophisticated software ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی شو میں آنے کی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے whatsapp کا ایک statement دیکھا تھا وہ بول رہے ہیں کی pegasus they have long accused pegasus of violating human rights اور جو ہوا ہے it is a violation of all our human rights right of privacy ایک بہت ہی important human right ہے تو سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کس نے کروایا اگر سرکار نے نہیں کروایا تو اور بڑا مددہ ہے کون سے ایسے private individuals روگ elements ہیں جو اتنے سارے لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں سرکار کو ایک committee بھی بنانی چاہیے to inquire یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے کہ یہاں supreme court کے judge کا بھی نام آ رہا ہے کچھ ہی سمیے بعد آپ دیکھیں گے opposition politicians کون سے بڑے بڑے opposition politicians اور important people جو public life میں ہیں ان کی story آنے والی ہے تو یہ سب issues بہت بڑے issues ہیں اور the government should find out اگر government نے نہیں کروایا ہے تو government should find out کہ کس نے کروایا ہے because pegasus software is only sold to authorized government entities پہلے یہ ہوتا تھا کہ موبائل پر لوگ کال کرتے تھے پاس سات سال پہلے تو ہوتا تھا نظر رکھ رہی ہے سرکار سن رہی ہوگی لوگ ڈرتے تھے ہم جیسے لوگوں کو بھی لگتا تھا حالانکہ ہمارا نام نہیں ہے good luck کہ آپ کا نام آیا کم سے کم تو اب اس کے بعد آیا whatsapp پھر خبر آئی دو سال پہلے کہ whatsapp بھی surveillance پہ ہے پھر آیا signal پھر آیا telegram ایسے چار پانچ ایپ آئے اور لوگ shift ہوتے گئے یہ unsafe ہے اس پہ چلو یہ unsafe ہے اس پہ چلو اب یہ spyware ہے کہ سب کی جاسوسی ہو سکتی ہے تو پہلے یہ کتنا بڑا ڈر خطرہ پترکاروں کو ہوتا ہے جو انتی establishment stories کرتی ہیں یا کرتے ہیں number one number two کہ تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے phone کی spying ہو رہی ہے اور کیسے agency نے چاہے forbidden stories نے یا Washington post نے کیسے contact کیا اور کیسے forensic یہ بھی تھوڑا بتائیے جس سے سمجھ میں دیکھیں اجید جی میرے phone کی spying ہو رہی ہے یہ مجھے to be very honest اب میں گول بھی سکتی ہوں پہلے 2018 میں اور سرکار کے ایک بہت امپورٹنٹ پرستن نے مجھے بلا کے یہ information دی تھی اور I think میری والبشر ہے اور یہ بھی مجھے بولا تھا اس سمیں کہ آپ please واتساپ پہ نہیں بات کریے گا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ فیس ٹائم پہ بات کریے آپ کی you know phone کی tapping ہو رہی ہے and just to see واتساپ کی call logs وغیرہ آجا مجھے در نہیں ہے لیکن as a journalist i have to protect my sources right پھر یہ بار بار messages آتے رہتے ہیں through the government and its officials میرے دوستوں کو you know industrialists that i know ان کے through کہ ان سے بول دی جیگا تھوڑا کیفل رہیں گی ان کی جاسوسی ہو رہی ہے ابھی ان کی جاسوسی کر رہی ہے اور سب تاکر رہی ان کے دوستان ہیں کہاں جاتی ہیں کس سے ملتی ہیں and all that is done اجید جی آپ ایک پرسن کو پارانوید بنانا کہ آپ بار 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 بولتر کہ کی جاسوسی ہو رہی ہے it is not a normal situation i'm also a mother i'm a wife i'm a daughter in law i'm a sister you know i'm a daughter میری فاملی کو بھی چھنٹا ہوتی ہے میں بھی ان چیزوں کی بات نہیں کرتی ہوں only because i feel i should only speak about my work میری بیٹے کو بھی بھی پتا ہے کہ there is a software called Pegasus you know وہ 8 سال کھا ہے right now you should essentially be just playing video games وہ بھی سوچ رہا ہے کہ Pegasus will hack into his laptop اور جتنے بھی club coins اگر جو گیمے جائیں گے and it's funny at one level but it is also very sad that i'm bringing up a child in an environment which is جو Pegasus software جو used ہوا تھا it was used as Switha had said in the phones of two journalists Jamal Kashoghi جو saudi Arabia ki journalists te before they were murdered while i'm not making any allegations on anybody but i'm saying ki yeh sab bata chahe loge bolae ki aap bhaot brave bhaot nidar hain kholke bolati hai hain woh meri personality ho ho i will continue being this way lekin kabhi kabhi yeh baat mere mind bhaot so a lot of these things are also mind games and constantly aapko bhaot jata hooga ki you know sarkaar sab dhek rehi hain aap kisse baat karre hai twitter pa ap kisse interact karre there so many people i interact with on twitter journalists who mainstream organizations me kaam karte hai bhaan bjp ke kuch loog hai joh message karke unko bolte hai ki nai baat karo you know that type of monitoring social media pe monitoring facebook pe apne kya lagaya instagram pe kya lagaya and i think it's very unfortunate in a democracy ki ap a cheez hoti ki apko har baat ki janakari honi chahi hai kut zada ho gaya in the last seven years bhaat zada and i think the time has come jayse vinodji jay bola ta we have to approach these things in a very non emotional and calm manner and i think that many of us should go to the court and ask ask for a proper inquiry because what has happened is a complete violation of our human rights and if we we don't stand up then how can we speak for other people can get your number is one of the numbers that has اور کیسٹ کے پیشمری جارnalیست کے باات اور پیشمری جارnalیست کے باات اور میرا فون دو سالتا ہے اور.... تجھے تو اس وقت جمال کیا اور اس کے بعد فرمہ اس 3ہ صغرہ انہیں تجہل پر دنیا اور اسی معتدل رہا اس پرہ شکریہ رہن پر لکھالا عنہ شریف ٹومرم اور ایچ شوید انہیں دوسرا پیشن سات سابت اور انہوں پر هنا اس کے لئے پر ایک دن میں یہ جائے گا تو اس میں صرف مجھے گا کیونکہ میں نے اپنے آنسٹرمنٹ بادلا ہے ریسیتلی تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اس انسٹرمنٹ میں نہیں ہے اور اپنے آنسٹرمنٹ میں دیکھنٹی تھا تو یہ بات فوربیتن سوریز مجھے دونے دون تین مہین پہلے باتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ اگر میں سے بات کرتی رہوں گی اور جو میں کرتی رہوں گی اور اینی ویب سرکار کو سب پتہ ہی ہے تو there is no point in changing